اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ جیسے ہی بقرید آتی ہے یعنی کہ عید الازحہ جب آتی ہے تو کچھ جاہل جو مولوی ہیں وہ دوسرے جو عقیدے کے لوگ ہیں مسلک کے لوگ ہیں مذہب کے لوگ ہیں منہج کے لوگ ہیں ان کو نیچہ دکھانے کے لیے ایک بات شوشل میڈیا پر فیلا دیتے ہیں بھائی یہ فلا کے وہاں تو انڈے کی قربانی کرنا بھی جائز ہے انڈے کی قربانی کرو تو بھئیہ یہ بتاؤ تم لوگ اگر انڈے کی قربانی کروگے تو جو انڈے کی جو سفیدی ہے وہ کہاں باتوگے انڈے کی جو زردی ہے اس کو کہاں باتوگے انڈے کا جو چھلکا ہے وہ کون سے جا کے وہ جو مدرسہ ہے وہاں تقسیم کروگے انڈے کی جو حصے ہیں وہ کیسے لگاؤگے ایک حصہ اپنے لیے ایک حصہ اپنے جو خاندان والے رشتے دار ہیں ان کے لیے ایک رشتہ جو گریب ہیں ان کے لیے تو انڈے کی جو آپ کریں گے قربانی تو اس کا معاملہ کیا ہے اس کا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے تو آئیے سب سے پہلی چیز تو جو ایسے جاہل لوگ ہیں جو انڈے کی جو قربانی ہے اس سے معنی وہ یہ لے لیتے ہیں انڈے کا زبیہ وہ ان کے اکل کی کمی ہے جو عیدل ازہا ہے یعنی کہ بکرید ہے اس میں جن جن جانوروں کی جو قربانی ہو سکتی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے ٹھیک ہے انڈے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدل ازہا پہ یعنی کی مطلب جو یہ بکرید ہے اس پہ کبھی آپ نے انڈے کا زبیہ کبھی نہیں کیا اب انڈہ کھانا یہ حلال ہے یہ جائز ہے اور انڈے کو صدقہ کیا جاتا ہے آئیے اس کی جو دلیل ہے وہ آپ کے سامنے بخاری شریف اور حدیث کا نمبر ہے نائن ٹو نائن یعنی کی نو سو انتیس آئیے سٹارٹ کرتے ہیں حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهری عن ابي عبدالله الاغر عن ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم الجمعة وقفت الملائکة على باب المسجد يکتبون الاول فالاول ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه ثم كالذی يهدي بقره ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضه فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامِ طَوَوْ سُخُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرِ محمد بن عبدالرحمان بن نبی زعب نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے ابو عبداللہ سلمان اغر نے ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے جامعہ مسجد کے دروازے پر آنے والوں کے نام لکھتے ہیں سب سے پہلے آنے والا اونٹ کی قربانی دینے والے کی طرح لکھا جاتا ہے اس کے بعد آنے والا گائے کی قربانی دینے والے کی طرح پھر مینڈے کی قربانی کا ثواب رہتا ہے اس کے بعد مرغی کا اس کے بعد انڈے کا لیکن جب امام خطبہ دینے کیلئے باہر آ جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے دفاتر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 939 اللہ اکبر تو یہ جو حدیثیں بیسیکلی اس میں یہ جو ہمیں جو سمجھنا ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ جمعہ کے دن جو سب سے پہلے جاتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی اور اگر کوئی اس کے بعد جاتا ہے تو گائے کی مطلب جو قربانی ہے اس کے بعد جاتا ہے تو مطلب یہ وغیرہ وغیرہ مطلب اس میں ایک طریقے سے جو انڈا ہے اگ ہے وہ بھی آیا ہے کہ جو لاشٹ میں جاتا ہے اس کو انڈا صدقے کرنے کا سواب تو جو صدقہ ہوتی ہے وہ اپنے دین اسلام میں وہ کبھی کسی حرام چیز کا صدقہ نہیں ہوتا ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو انڈا ہے وہ الحمدللہ جائز ہے حلال ہے تو پہلی چیز تو یہ ہم کو حدیث سے پتا چل گئی اب آتے ہیں اپنے جو مین ٹاپک ہے کہ انڈے کی قربانی تو یہ جو مسلک والے لوگ ہیں ان کے وہاں تو انڈے کی قربانی کرنا جائز بکرید میں تو یہ جو بات ہے اس کا سیدھا جواب بھئیہ یہ ہے کہ جو قربانی ہے وہ کیا ہے قربانی کا معنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو قرب ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نزدیکی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جو ہم عمل کرتے ہیں اس کو عرفے آم میں کہتے ہیں قربانی تو انڈے کی قربانی یعنی کہ انڈا مانی میرے پاس ایک ہے اور میں انڈا وہ میں کھانے جا رہا ہوں میرے بہت تیز بھوک لگی ہے لیکن اچانک کوئی اور آ جاتا ہے گریب اور میں اس کو وہ ایک انڈا اس کو میں دے دیتا ہوں کہ بھائی تو کھا لے تیرا پیٹ بھر جائے تو یہ جو انڈا ہے یہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں اس کو قربان کر دیا یعنی کہ اس کو صدقہ کر دیا تو یہ ہے انڈے کی قربانی لیکن جو بکرید میں ایدل زوہا میں اگر اس کو کوئی سمجھتا ہے انڈے کا زبیا تو انڈے کا زبیا نہیں ہوتا ہے انڈے کی قربانی کا معنی آپ اس کو آسانی سے یوں سمجھ لیں کہ اللہ کی راہ میں انڈا صدقہ کرنا یعنی کہ انڈے کو قربان کرنا انڈے کو میں نے صدقہ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو قرب ہے وہ میں نے حاصل کر لیا اس معنی میں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈے کی قربانی جائز ہے تو بالکل جائز ہے لیکن اگر آپ انڈے کی قربانی سے یہ مطلب لے رہے ہیں کہ انڈے کو کاٹنا زبا کرنا اس کے حصے لگانا اب وہ جانور کی خال تو ہے نہیں تو انڈے کا چھلکا ہے تو اس کو میرے بھائی کہیں جا کے اس کو دینا اس کو مسجد میں یا مطلب وہ مدرسے میں تو یہ ایک طریقے سے دین سے مزاک ہے یہ ایک طریقے سے دین کی بیزتی کرنا ہے ایسی جو یہ بد اقلی والی باتیں ہیں یہ کسی دوسرے جو فرقے والے لوگ ہیں ان کو نیچہ دکھانے کے لئے اس طریقے کی جو گلیز جو حرکتیں ہیں یہ کرنے سے کوئی فیدہ نہیں ہے تو انڈا کھانا حلال ہے انڈے کا صدقہ کرنا بھی حلال ہے انڈے کو اللہ کرام کرنا بھی جائز ہے لیکن قربانی کا مانا کر کوئی یہ لے لے کہ انڈے کا زبیہ اس کو زبا کرنا انڈے کو خاص کر عید العظہ میں تو یہ ایک طریقے سے یہ بیوکوفی ہے یہ جاہلپن ہے اس کا کوئی قرآن حدیث سے ثبوت ہم کو نہیں ملتا ہے اگر کسی نے فتوہ دیا اپنی کتاب میں کہ بقرید میں انڈے کی قربانی کرنا جائز ہے یعنی کہ اس کو میرے بھی زبا کرنا جائز ہے تو اس کو ڈاکٹر سے اپنی علاج کروانے کی ضرورت ہے اور اگر وہ فوت ہو چکا ہے تو ہم اس کی بات کو ہم ایک طریقے سے اس کا فتوے کو غلط مان کے اس کو دیوار پہ مار دیتے ہیں چاہے وہ کسی بھی منحج کا ہو الحمدللہ اب جو بیسک بات اس حدیث سے پتا چلتی ہے کہ جمعے والے دین ہمیں جلدی پہنچنا ہے پہلے پہنچنا ہے اللہ کی راہ میں اوٹ قربان کرنے کے سواب ہم کو ملے گا ٹھیک ہے تو اگر اس کے بعد پہنچیں گے تو گائے اس کے بعد پہنچیں گے تو فلا جانور اس کے بعد پہنچیں گے مرگا اس کے بعد انڈا تو یہ سب تو سواب کے ایک اگزامپل ہے ترتیبوار لیکن انڈا الحمدللہ کھانا حلال ہے اور جائز ہے وہ بھی حلال جانوروں کا اب کل کو کوئی کہنے ہم ساپ کے انڈے کھائیں گے ٹھیک ہے اور مگر مچ کے انڈے کھائیں گے تو نہیں جو حلال جانور ہیں اس کے انڈے کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ